ایک بڑی خبر اس وقت کی مہاراشت میں کورونا کے مریضوں کی سنخیہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایسا اسی لیے کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دیش بھر میں قریب تئیس ہزار نئے مریض سامنے آئیں جبکہ اس جان لیوہ وائرس کی وجہ سے ایک سو چھبیس لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے مہاراشت سے تیرہ ہزار سے زیادہ مریض سامنے آئیں مطلب یہ کہ کورونا کے دیش بھر میں سامنے آنے والے مریضوں کی تعداد میں آدھے سے زیادہ مہاراشت سے ہیں جسے دیکھتے ہوئے ناکپور میں تو اب پندرے سے لے کر 21 مارچ تک کے لیے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اس دوران صرف ضروری سیواؤں میں ہی چھوٹ ملے گی اتنا ہی نہیں کورونا کے پڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے اور انگاباد میں بھی 11 مارت سے 4 جولائی تک آنشک لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں ہفتے کے آخری دن دو دن میں یعنی کی ویکنڈ شنیوار رویبار کو پوری طرح سے لوگ ڈاؤن ہوگا اور انگاباد میں اور اس بیچ راجی کے مکہ منتری ادھاو تھاکرے نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح کورونا کے مریض سامنے آتے رہے تو راج میں کچھ اور جگہوں پر لوگ ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے کل کی ستیتین دیکھنے کے بعد آج مجھے یہاں کٹھور نیرنے لینا پڑ رہا ہے نیرنے میں ناپور شہر میں بڑھتی ہوئی تیجی سے کرونا باریتوں کی سنکھیا دیکھتے ہوئے پندرہ مارس سے اکیس مارس تک کے شہر میں پورنتہ لوگ ڈاؤن گوشت کیا جا رہا ہے اور پندرہ سے اکیس مارس تک پوری طرح لوگ ڈاؤن ناکپور میں اور انگاباد میں آنشک لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے گیارے مارس سے چار اپریل تک اور انگاباد میں لوگ ڈاؤن رہے گا لیکن ویکنڈ پر یعنی کی شنیوار رویبار کو پوری طرح سے سخت لوگ ڈاؤن ممبئی سے ابھیشیک پانڈے ہمارے سیوگے ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں ابھیشیک پریس کانفرنس کر جانکاری بھی دی گئی مہاراشتہ سرکار کی اور سے لیکن کیا وجہ بتائی جا رہی ہے تیزی سے بڑھتے ماملوں کو لے کر ابھیشیک ہماری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے لوگ ڈاؤن اور سختی کی بات مہاراشتہ سرکار کر رہی ہے لیکن کرونا کے ماملے بڑھ کیوں رہی ہیں پورے دیش میں آدھے سے زیادہ مہاراشتہ میں کیا وجہ سرکار مان رہی ہے دیکھیں سرکار مانتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کرونا کی جو گائیڈ لائن تھی وہ لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں خاص کر ویدر بھی علاقے میں سب سے زیادہ تیجی کے ساتھ کرونا بڑھا اس کے بعد اب ممبئی کا نمبر آ گیا ہے حالانکہ رنگ آباد میں بھی آنسک لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے لیکن ممبئی کو لے کر کے جو ہے وہ آگلے دو سے تین دن بہت کروشیل ہیں کیونکہ مکی منتری نے سیدھے کہہ دیا ہے کہ لوگ جس طریقے سے لاپروہی برت رہے ہیں کئی الگ الگ مہیم سرکار کی طرف سے چلائی گئی خاص کر می جواب دار یا پھر میرا کٹوم میری جیمہ داری دو مہیم چلائی گئے لیکن دونوں میں لوگوں نے اچھا رسپونس نہیں کیا اور جو لوگ تین سے جا رہے ہیں دوسری جگہوں پر پبلک پلیسے پر وہ بینا ماس کے گھوم رہے ہیں بینا سوسل ڈسٹنسنگ کے گھوم رہے ہیں جس کے کارانڈ کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور آنے والے سبے میں اگر ایسی استطیق رہی تو ہو سکتا ہے کہ آگلے کچھ دنوں بعد ممبئی میں بھی کڑا فیصلہ سرکار کو لینا پڑے فیلحال سرکار نے آج ایک ہفتے کے لیے ناکپور میں لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے یہ بہت محتوپونڈ ہے یہ بڑی خبر بھی ہے ابی شیخ کی ایک ہفتے کے لیے سخت لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اور ایسے میں اس بیچ ممبئی کے جے جے اسپتال میں راجی کے مکہ منتری ادھو ٹھاکرے نے پریوار کے ساتھ کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہے دیس دن بعد دوسری ڈوز کورونا ویکسین کی لیکن ادھو ٹھاکرے خود اسپتال پہنچے اور انہوں نے جے جے اسپتال میں جا کر کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہے پریوار سہیت وہ وہاں پہنچے تھے جہاں ان کی پتنی دکھائی دے رہی ہے اور ان کے بیٹے بھی جو مہاراشت سرکار میں خود منتری ہے لیکن سب سے اہم یہ کہ ادھو ٹھاکرے نے یہ کہا ہے کہ اگر لاپروہی زیادہ برتی لوگوں نے تو سخت لوگ ڈاؤن اور سخت قدم بھی مہاراشت میں اٹھانے پڑیں گے لیکن لاکھ کوششوں کے بعد بھی کورونا کے مریض لگا تار بڑھتے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی لوگ کورونا نیوموں کا پالن کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہ تین تصویریں پہلی تصویر تو ناکپور کی ہے چاہاں پندرے سے اکیس مارچ تک کے لیے لاکڈاؤن لگا دیا کیا ہے دوسری تصویر مہاراشت کے ہی اور انگاباد کی ہے گیارہ مارچ سے لے کر چار جولائی اپریل تک کے آنشک طور پر یہاں لاکڈاؤن لگایا کیا ہے لیکن ویکنڈ پر سخت لاکڈاؤن ہوگا تیسری تصویر راجی کے مکہ منتری ادھو تھاکرے کی جو پریوار سہی جے جے اسپطال پہنچے اور کورونا کی ویکسین لگائیے لوگوں کو انہوں نے ہدایت بھی دی اس سے پہلے بھی لگا تار سچیت کیا کہ آپ تمام گائیڈ لائنز کا پالن کریں سمیہ سمیہ پر ہاتھ دھوں ماسک ضرور لگائیں اور دو گج کی دوری بنا کر رکھیں اگر آپ لاپرواہی بڑھتیں گے تو سخت قدم اٹھانے پڑے ابھیشیک پانڈے ہمارے سہیوگی اس وقت ہم سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں ابھیشیک خود ویکسین لگوائی ہے مہاراشٹ کے مکہ منتری ادھو تھاکرے نے لیکن سختی کو لے کر کے سرکار نے کیا اور نہیں باتیں کہیں دیکھیں سرکار نے سیدھے طور پہ کہہ دیا ہے کہ خاص کر کے جو پب ہیں ریسٹورینٹ ہیں یا ان ساری گیڑ بڑی جگہوں پر سکتی بڑھتی جا سکتی ہے اور آنے والے دو سے تین دنوں کے بعد اگر کیسے میں کبھی نہیں آئی اور کورونا کی چین نہیں ٹوٹی تو ہو سکتا ہے کہ ممبئی میں پہلے آنسک لگڈاؤن لگانے جیسا فیصلہ ہو سکتا ہے فیلحال ابھی سرکار نے دو سے تین دن کا سمیہ دیا ہے کہ کیسے اگر کم ہوئے تو پھر ایسی ستھی نہیں ہوگی لیکن جس طریقے سے سولہ سو کے آس پاس کیسے کل ممبئی میں نکلے ہیں کورونا کے ایکٹیو کیسے ممبئی میں نکلے وہ چنتا جنگ بات ہے کیونکہ ٹرینوں میں جس طریقے سے لوکل ٹرینے شروع ہیں اس کی وجہ بھی ایک ہو سکتی ہے سینٹرل کمیٹی جو ممبئی میں پچھلے کچھ دنوں سے تھے انہوں نے یہ مانا کہ کہیں نہیں کہ لوکل ٹرینے ایک کافی کورونا ایکٹیو کرنے میں پھر سے لوکل ٹرینوں کا اور یہ بڑی وجہ ہے ابیشیق جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر لوگ اس طرح سے لاپروہی بڑتے رہے تو خامیازہ لوگوں کو ہی بھگتنا پڑے گا اور اس کے ہدایت مہاراشت سرکار لگاتار دے رہی ہے مہاراشت کی رازدھانی ممبئی میں بھی کورونا مریضوں کے سنکھیا تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے بھی تری ممبئی شہر میں کورونا کے مریضوں کے سنکھیا پندرہ سو کے پار پہنچ گئی ہے اور ایسے میں پرشاسن لوگوں سے کورونا نیموں کا پالن کرنے کی اپیل کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھل رہے ہیں اور ایسے میں وہ دندور نہیں جب ممبئی اور دوسرے شہروں میں سخت لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا ناکپور میں ایسا ہی فیصلہ لیا گیا ہے اور انگاباد میں بھی آنشک لوگ ڈاؤن اور ہدایت دی جا رہی ہے کس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے اس کی جانکاری بھی سرکار کی اور سے دے رہی ہے ابھی شیخ لیکن سرکار کی کیا سنکیت ہیں آگے کس طرح کی قدم اٹھائے جائیں گے کیونکہ ماملے بہت تیزی سے مہاراشر میں بڑھیں بلکل سرکار نے کلی ساف کر دیا تھا جب سیسن کا آخری دن تھا اسی سمیں سرکار نے ساف کر دیا تھا کہ اگر جرورت پڑی تو آنسک لوگ ڈاؤن لگائیں گے جرورت پڑے گی تو جن علاقوں میں جن پاکٹس میں بڑھ رہے ہیں کیسز اس کو پوری طریقے سے کلوز کیا جائے گا اور اس کی شروعات ناکپور سے آج سرکار نے کر دیا ہے ناکپور میں سترہ سو کیسز کل آئے اس کے بعد آج لوگ ڈاؤن کی ایک ہفتے کی گھوشنا ہو گئی ہے ممبئی کو لے کر کے بھی ممبئی کے پاب ریسٹورینٹ یا دوسری بھیڑ بھری جگہوں کو بند کرنے یا اس میں کسی بھی طریقے کے نیاموں کے چینجز ان کے کھولنے کے ٹائمنگ کو لے کر کے سرکار فیصلہ لے سکتی ہے ساتھی لوکل ٹرینوں کو لے کر کے بھی ایک مہتپونڈ بیٹھا آنے والے دو تین دنوں میں ہونے والی ہے اور یہ بڑی خبر ہو گئی ممبئی کے لوگوں کے لیے کہ جو ممبئی کی لائف لائن کہی جاتی ہے اسے لے کر دو سے تین دنوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کیا اتنی ریایت دی جائے یا پھر کوئی اور سخت قدم اٹھائے جائیں لیکن یہ ایک بہت اہم خبر بھی کہ پردان منتری نرندر موڈی کی ماں ایرہ با نے بھی کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہے خود پردان منتری نرندر موڈی نے ساتھی ساتھ انہوں نے لوگوں سے ویکسین سے نہ ڈرنے کی بھی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ جو بھی اس کے لیے لیجیبل ہیں وہ ویکسین لگوائیں کیونکہ ان کی ماں ایرہ با نے بھی ویکسین لگوالی ہے کورونا کی ویکسین کی یہ پہلی ڈوز انہوں نے لگوائی اس کے جانکاری خود پردان منتری نرندر موڈی نے ٹویٹ کر دی ٹی وی پر پہلی بار آ رہا ہے ایک انوکھا شو ینگ جینیس تیرہ مارچ کو شام سات بجے نیوزیٹ ان انڈیا پر دیکھئے بھارت کا سوپر سکیٹر یہ ہے ینگ جینیس جو چار سال کی عمر سے پیر کے ان پہیوں سے دوستی کر چکا ہے یہ ہے ینگ جینیس جس نے صرف چھ سال کی عمر میں پیروں کو فیلا کر بارس کے نیچے سے سب سے لمبی دوری تک لیمبو سکیٹنگ کا گنیز ورلڈ ریکارڈ بنایا یہ ہے ینگ جینیس جس کا ریکارڈ اگلے ہی سال ٹوٹ گیا اس نے خود ہی اپنا ریکارڈ توڑ کر نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا جو بارس کے نیچے پیرو پر جھک کر 145 میٹر تک لیمبو سکیٹنگ کرتا چلا گیا جس نے لیمب کا بک آف ریکارڈ میں بھی سب سے لمبی سلیلوم ویو کا ریکارڈ اپنے نام کیا نیٹوک 18 پر ایک انوخہ شو جس نے پہلی ایشن رولر سکیٹنگ اوپن چیمپنشپ میں بھارت کے لیے سلور جیت کر گورو بڑھایا اور جو اب 2023 کے ونٹر اولمپکس میں آئیس سکیٹنگ میں دیش کے لیے گولڈ جیتنے کے جنون کے ساتھ رات دن محنت کر رہا ہے آ رہا ہے یہ ینگ جینیس تیرہ مارچ کو شام سات بجے نیوز 18 انڈیا پر